حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا وہاں کون تو تھا مگر ڈول اور رسی موجود نہیں تھے میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی ایک بچی نے جھانکا اور پوشا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں کہا بیٹی ڈول اور رسی اس بچی نے کہا آپ کا نام فرمایا محمد بن سلیمان جزولی اس مدنی منی نے حیرت سے کہا اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کونے سے پانی بھی نہیں نکال سکتے یہ کہہ کر اس باکمال مدنی منی نے کونے میں تھوک دیا آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کونے سے چھلکنے لگا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے وضو فرمایا وضو سے فراغت کے بعد اس باکمال مدنی منی سے فرمایا بیٹی سچ بتاؤ یہ کمال تم نے کیسے حاصل کیا کہنے لگی میں درود پاک پڑتی ہوں اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس باکمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہی احد کیا کہ میں درود پاک کے متعلق کتاب لکھوں گا پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے پیارے اسلامی بھائیو حصول برکت ترقی معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے کے لیے درود و سلام بہترین ذریعہ ہے شبہ روز ہمیں اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نشاور کرتے رہنا چاہئے اس میں کوتائی نہیں کرنی چاہئے سرگار مدینہ راحت کلبوسینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بے شک اللہ عز و جل نے میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باب کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلان بن فلانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑا ہے سبحان اللہ درود پاک پڑنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بما ولیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے جہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروض ہے کہ قبر انور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سمات دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر لاکھوں مسلمانوں کی لاکھوں عاشقان رسول کی انتہائی دیمی آواز بھی سن لیتا ہے اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے جب خادم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سمات اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکارے والا ثبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دعالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پیچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بے اذن اللہ تعالی امداد فرمائیں گے میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آگے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑا کرو کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال ہوگا اور فرمایا درود پاک بروزے قیامت پل سراد پر تاریکی کے وقت نور ہوگا